موسیقی کیا روٹی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے پاکستان اس تنازع کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس تنازع کو کیسے دیکھ رہی ہیں ماسکو کیسے دیکھ رہا ہے واشنگٹن میں امریکی صدر کی جانب سے جو ہے ایک مرتبہ پھر سالسی کی پیشکش کی گئی انہوں نے سالسی کی پیشکش کی ہے چین اور بھارت کے درمیان اس تنازع کو حل کرانے کے لیے اور اس سے جڑے ہوئے دیگر تمام تر موضوعات نیپال اور انڈیا کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے آخر یہ سرحدی تنازع ہے کیا اور اس کا پسے منظر کیا ہے اس ان تمام تر ایشیوز کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان بھی اس خطے کا ایک انتہائی یہاں فریق ہے پاکستان کے ساتھ جو اس کے جڑے ہوئے معاملات ہیں لداخ کا معاملہ ہے اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز ہیں تو اس کا کیا آپ کو تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تنازع کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے اس کا بہت شکریہ مطیزہ میں بہت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے آج میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو فوجی کشیدگی ہے وہ تو شاید اس میں کسی حد تک کمی آئے کیونکہ بھارت کی دفاعی اعتبار سے چائنہ کے رد عمل کے حوالے سے صلاحیت اور سیاسی ارادے کے مکانات کافی کم ہیں لیکن میں اس کو ہائیبریڈ وارفیر کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں ایک تو امریکہ نے سیاسی انداز میں بھارت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ فیس ویلیو پہ ایک ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے میڈییشن کے حوالے سے لیکن چونکہ ان کے تذویراتی جو رواسم ہیں نیو دیلی کے ساتھ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کچھ سنجیدگی سے بیجنگ میں لیا جائے گا البتہ انہوں نے ایک قرارداد جو موف کی گئی ہے یو ایس کانگریس میں طبت کی ازادی کے حوالے سے وہ امریکہ کی ایک انڈیریک کوشش ہے چین پہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کیلئے اور تیسری طرف میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو جو تجارتی رواسم ہیں چین کے ساتھ ان میں کافی ان کو ریویو کیا ہے اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکنومک اور ٹریڈ وار میں کافی اسکلیشن نظر آتی ہے تو میں فیوچر میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں دیکھیں امریکہ ایک سال میں چائنہ تقریباً ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ سیونٹی فور بلین ڈالر کی ہیں تو اگر یہ دونوں ممالک چائنہ کے اس سٹیپ کی ایکنومک کاؤس بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا اور ان کے میوچول سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل اسکلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں جی بیسٹر صاحب دیکھئے تنازع بڑے عرصے سے چل لیا اور سکسٹی ٹو میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا سٹیٹیجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں جب اسے بارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا بہت شکریہ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں اسی طرح کا ایک جو سٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان دو کلام میں وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے آدھے تیہتر چوہتر دن چلا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف گیا تھا دوہزار سترہ کے بعد ان کی وہان میں سمٹ ہوئی پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر موڈی کی اس کے بعد چنائے میں دوہزار انیس میں یہ ملے اور یہ تیپ آیا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ تیپ آیا کہ بورڈر کے اوپر ایلی سی کے اوپر ٹرینکولیٹی ویل بی منٹینڈ تو ابھی اس دو سمٹس کو ایک سال بھی نہیں گزرا یعنی کہ ایک دوہزار سترہ میں ہوئی دوہزار تھارہ میں اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائے والی دوہزار انیس میں یعنی کہ ابھی سیائی بھی خوشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بورڈر کے اوپر آپ یہ اسکیلیشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو سارے انیالیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ گار اور اس میں سٹریٹیجیک ملٹری انیلیسٹ اور سفارتکار وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے اکدم فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایرسٹپ بنانے کی کوشش کی ہے اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنہ نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے نومیریکل سٹرنٹ بنایئے اور ایکچل دونوں سائٹ سے وہ بڑی ہے اور یہ جھڑپے وغیرہ ہوئی ہیں تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک جو ایک پرادر اور بگر انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے میسیج آیا مسائلت کا اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی سنسیریٹی ہے اور جس طرح کہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ادھر سے واشنگٹن مسائلت کے بھی آفر کرتا ہے لیکن انٹی چائنہ سٹیپس بھی وہ لیتا ہے طبعت کی ریکنگنیشن کے لیے بل بھی موو ہوتے ہیں تو یہ امریکہ کی جانب سے جو مسائلت کی جو آفر ہے یہ کوئی کارگر ہو سکتی ہے چونکہ ایشو تو بہت گمبیر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آفر کو نیو ڈیلی اور بیجنگ دونوں غیر حقیقت پسند آنا سمجھیں گے for different reasons بیجنگ obviously has no incentive to take it seriously especially جبکہ امریکہ اور بھارت تذویراتی اعتبار سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے اور دوسری بات جب وہ مسالحت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے لیے یہ بڑی disappointment کی بات ہے کہ ان کا ایک major strategic ally چین پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے یا ان سے ہمدردی اور support express کرنے کے بجائے مسالحت کی بات کر رہا ہے تو اگر آپ کا یہ کہلائی آپ کو support نہیں کر رہا اور neutrality show کر رہا ہے تو this should I hope and I expect کہ دونوں کے درمیان ایک serious deficit of trust develop ہوگا and it is a litmus test of the Asia pacific strategy for of the US کہ دیکھئے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک tactical level کی escalation ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ political will اور capability show کی ہے کہ وہ چائنہ کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں کوئی substantive step لے سکتے ہیں تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی security interest کو بھارت stake پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو strategists ہیں جو political leader ہیں جو فوج ہے وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہا رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ support diplomatic level پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے جی ambassador مسود خالد صاحب یہ بتائیے کہ president she نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویہ وہ واپس لے رہیں گے کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر لداخ کے تنازی کے اوپر اس کو وہ اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے چین سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے جو reaction ہے وہ فوجی وہ مزید سخت ہوگا یا اس کے اوپر کوئی لچک لچک دکھائی جائے گی جبکہ چینی کی عادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے جیوگرافیای علاقے کے اوپر جو جیوگرافیکل territory ہے اس کے اوپر کوئی compromise نہیں کریں گے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیں چین کی بڑی clear policy ہے جہاں تک ان کے territorial claims ہیں یا جو اس قسم کے تنازات ہیں اس میں چین بڑا ایک firm stand لیتا ہے کوئی لچک نہیں کوئی لچک نہیں ہوتی ابھی بھی چند دن پہلے قالبن تین یا چار دن پہلے پریزیڈنٹ چھی نے اپنی فوج کو پوری طرح تیار نے کا حکم دیا ٹھیک ہے جی اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائٹ جو ہے وہ frustration کا شکار بھی ہے in the sense کہ جو ان کے border negotiations ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اس پہ ان میں انڈیا نے بلکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیشرفت ہوتی بھی نظر نہیں آئی غالبا بائیس یا تئیس راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں شائعہ لکھ کے ہو چکے ہیں لیکن اس پہ کوئی breakthrough نہیں ہے کوئی headway نہیں ہے اور یہ نیکھے headway ایک طرف نہیں ہے دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ایک understanding جو بڑی understanding تھی leaders کے درمیان اور انڈیا نے بلکہ اشتہال انگیزی میں سمجھتا ہوں چین جو ہے جی چین کی policy کو سمجھنے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ چین generally بڑا تحمل سے کام لیتا ہے اور چینی forward planning کرتے ہیں forward planning کرتے ہیں اور سو سمجھ کے یہ ان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں لیکن انڈیا کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا اور اس کی وجہ جو ہے مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ deep mistrust ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے یہ اس چیز کی اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائیڈ ڈیپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور باتچیت چل رہی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کارپند رہے گا کیونکہ یہ ایک بگر سیکیورٹی پوائنٹ او ویو جو لطاخ میں جو انڈیا نے بھی اسٹیٹس چینج کیا آپ کو پتا ہے اگست کا جو انہوں نے سٹیپ لیا تھا کشمیر کا تو وہ امپلیکیشن جو ہیں اس کی امپلیکیشن لانگ ترم امپلیکیشن بھی چائنا کے سامنے سامنے موسیقی